السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب ٹیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے میں ہوں جنیدنگی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کریئر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے چند قبرستانوں کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان کے بڑے اور قدیم یعنی صدیو پرانے قبرستان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چند جانے مانے شخصیات کے مدفت کی جنگے بھی ہیں جن میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے میوہ شاہ قبرستان میوہ شاہ قبرستان پاکستان کے صوبے سندھ کراچی میں واقعہ ہے جو کہ بہت بڑا قبرستان ہے اور صدیو پرانا بھی ہے اس قبرستان کا نام انیسویں صدی کے صحافی کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ ایک بزرگ تھے اور خود بھی اس قبرستان میں دفن ہے اس قبرستان میں مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ حصے منتخب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس قبرستان میں کچھ عظیم شخصیات بھی دفن ہیں جن کی قبریں دیکھنے کیلئے لوگ دور دور سے آتے ہیں جن میں سے کچھ کے نام یہ ہیں قیدیازہ محمد علی جناہ جو کہ پاکستان کے پہلے گورنر تھے اس قبرستان میں مدفن ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہے تسرے نمبر پر آتا ہے عبدالسطار ایدی جو کہ پاکستان کی ایک سماجی خدمتگار اور انسانیت پسند انسان تھے وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے سخی خسن قبرستان دوسرے یہ قبرستان بھی پاکستان کے شہر کراچی میں ہے اور یہ قبرستان کافی پرانا بھی ہے اور یہ قبرستان کراچی کے شہر لیاری میں واقع ہے اس قبرستان کا نام بلوچ قوم پرست تحریک میں نمائع کردار ادا کرنے والے بلوچ برادری کے ایک سرکردہ رہنما سخی خان کے نام پر رکھا گیا ہے یہ قبرستان تقریباً پچاس اکر رکھے پر پیلا ہوا ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں اس قبرستان میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے مشہور لوگ مدفن ہیں جن میں سیاستدان شاعر عدیب اور سماجی کرکن شامل ہیں اس میں احمد فراز جو کہ پاکستان کی ایک مشہور شاعر تھے اور نصرت بٹو بھی اس قبرستان میں تفن ہیں دوستو تیسرے نمبر پر آتا ہے گلشن اقبال قبرستان یہ قبرستان بھی پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ہے اس قبرستان کو عثمان آباد قبرستان بھی کہا جاتا ہے یہ قبرستان اپنے علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ قبرستان تقریباً چار سو اکر رکبے پر پیلا ہوا ہے یہ قبرستان انیس سو ستر میں بنایا گیا تھا اور بعد میں یہ قبرستان کراچی کے رہائش گاہوں کے لیے مقبول قبرستان بن گیا اس قبرستان کی پہچان کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا ریٹ بہت ہائی ہے یعنی یہاں پہلے قبر بنانے کیلئے پلاٹ خریدنا پڑتا ہے یعنی قبر کی جگہ تقریباً تیس ہزار روپے پر ملتی ہے اب جاتے ہیں اس میں دفن ہونے والے کچھ مشہور شخصیات کی طرف ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اس قبرستان میں بہت سے قابلی طریف شخصیات دفن ہیں جن میں سے چند یہ ہیں دوستو جنید جمشید کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے جو کہ پاکستان کے ایک مشہور نادخوان سنگر اور اسلامی کا حکومتے وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہیں اور پرویز مشرف جو کہ پاکستان کے آرمی چیف تھے خاضی حسین احمد جو کی جماعتی اسلامیہ کے لیڈر تھے یہ دونوں بھی اس قبرستان میں دفن ہیں دوستو اب جاتے ہیں نمبر چار کی طرف دوستو نمبر چار پہ آتا ہے پوپاش قبرستان یہ قبرستان بھی پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ہے اس قبرستان کو کراچی کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے یہ قبرستان برطانوی حکومت کے دور میں بنایا گیا تھا یعنی اس قبرستان کا آغاز 1920 میں ہوا تھا جس کی وجہ سے اس قبرستان کو کراچی کا قدیم ترین قبرستان بھی سمجھا جاتا ہے اس قبرستان میں بہت سے جانے مانے شخصیات دفن ہیں جن میں سے کچھ کے نام یہ ہیں احمد رشید جو کہ پاکستان کے ایک جانے مانے مشہور سنگر تھے وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے غلام مصطفیہ یہ بھی پاکستان کے ایک عالی شان شاعر عدیب اور صحافی تھے یہ بھی اس قبرستان میں دفن ہیں دوسرے نمبر پانچ پر آتا ہے بات رحمت قبرستان یہ قبرستان پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے یہ لاہور کے سب سے بڑے اور پرانے قبرستانوں میں سے پہنے نمبر پر آتا ہے یہ لاہور کے علاقے راوی روڈ کے علاقے میں موجود ہے یہ قبرستان تقریباً سو اکر زمین پر مشتمل ہے یہ قبرستان عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم شخصیات کی ارمگاہ بھی ہے اس قبرستان کی اتارٹی ال ڈی اے کرتی ہے اور یہ لوگوں کے لئے اپنے پیاروں کو تذیب دینے کیلئے ایک مقبول منزل ہے جو کہ انتقال کر گئے ہیں اس قبرستان میں مدفن کچھ مشہور شخصیات کے بارے میں میں بتانے والا ہوں جن میں پہلے نمبر پر آتا ہے عبدالحفیظ دوسرے عبدالحفیظ کو تو ہر کوئی جانتا ہے جو کہ پاکستان کے ایک مشہور کرکٹر رہ چکے ہیں وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے اختر حمیر جو کہ پاکستان کے ایک جانے مانے سوشل سائنٹسٹے وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے شخصیات ہیں جو ان قبرستان میں مدفن ہیں جن کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بولیے والسلام موسیقی